ہمارے سامنے سیول رویین نمبر 23410 over 2018 ہے نحید شاہد ورسز محمد تارک لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو تھا سیول رویین سنی گئی اسے ہرڈ کیا جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے جو کہ چیف جسٹس ہیں اس کے فیکٹ کیس کی یہ تھے کہ پرینٹیو نے یہ چیلنج کیا کہ ان کی جو وراثتی پروپرٹی تھی اس کو گفٹ کر دیا گیا ان کے بھائیوں کے حق میں اور یہ سب کچھ فراڈ کے ذریعے ہوا اب یہاں پر ایشو یہ ہے کون انڈر لیگل اوبلگیشن اسے ثابت کرے گا کہ یہ ٹرانزیکشن ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے جو انہوں نے گفٹ کیا تھا وہ صحیح طور پر کیا گیا تھا اس میں تمام چیزیں جو تھے اس کے کانٹینٹس پورے کیے گے جو طریقہ کار تھا یا نہیں خاص طور پر جب فیمیلز کو ڈپرائیب کیا گیا ان کے رائٹ آف انہیرٹنس ہے اس کا انہیرسیز اگر کریں اس میٹر کا جو ظاہر کی گئے گفٹ ڈیڈ ہے اگر اس کے ذریعے خواتین کو خاص طور پر وراستی حق سے محروم کیا گیا ہے تو it is a well-certained law that beneficiary is under legal obligation beneficiary جو ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا آئے ہیں جنہوں نے اس گفٹ ڈیڈ سے وہ پروو کریں کہ وہ جو گفٹ ڈیڈ تھی یہ درست تھی گویا کہ اس کا کنکلین اس کیس میں یہ پروپوزیشن جو ہے سامنے آتی ہے beneficiary is under legal obligation to prove the validity of the transaction particularly where females have been deprived of their legitimate rights of inheriting through poppeted gift deed کہ beneficiary جو ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ ثابت کریں کہ وہ جو transaction ہوئی تھی gift deed کے حوالے سے وہ valid تھی legitimate تھی قانونی طور پر اس میں کوئی سکم نہیں تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ